کہ پتہ نہیں وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے ہم دو جنگیں بھی تین لڑ چکے ہیں ویسے کشمیر کے مسائل ہیں وہ لوگ کوئی ملتا میرے ساتھ کیا کرے گا تو جب واگا بارڈر سے ہم پاکستان کی حدود سے انڈیا کے ایمیگریشن میں گئے تو وہاں پر میں نے اپنے ڈاکومنٹس دیئے تو بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ وہاں پر ایک سردار صاحب تھے وہ چیک کر رہے تھے تو جب انہوں نے میرے ڈاکومنٹس دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر یہ ایک سٹیمپ نہیں ہے سیکیورٹی کی جو پولیس عظم ہوتی ہے تو میں نے کہا سر مجھے تو پتہ نہیں تھا بیماری کی آلت میں میں تو ٹکٹ لے کے بیٹھ گیا ہوں گاڑی پہ تو اب اس نے تھوڑا سا میری طرف دیکھا تو کہتا کہ کتھو آئے ہو میں کہا جی سر لاہور تو آیا پنجابی ہو میں کہا جی ساتھ اس نے ایسے سردار نے سٹیمپ یوں لگائی تو کہندہ ہے آپ ہاتھ بڑھ دیتے جا میں نے لکھ دیا ہے آپ صرف ہسپیٹل میں جائیں اپنے بچے کا علاج کروائیں اور واپس آئیں آپ کو کوئی روکے گا نہیں پولیس والا اور کسی پولیس سٹیشن میں آپ نے ریپورٹ بھی نہیں کرنی کہ میں آیا ہوں یا جا رہا ہوں بس آپ کا انٹری ہو گئی ہے کیونکہ وہاں رول ہے کہ جب جاتے ہیں مقامی پولیس سٹیشن میں یا ایس پی آفیس میں آپ کو جا کے اپنی انٹری کروانی پڑتی ہے اور جس دن آپ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تب بھی آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ایکزیٹ ہو رہا ہوں تو مجھے وہ سردار صاحب نے صرف اس لیے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور خصوصاً پنجاب سے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بڑے محبت سے ملے میرا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا کہ نہیں کچھ اچھا ہی ہوگا تو اس طرح پھر بس میں بیٹھ گئے کرتار پر ایک جگہ آتی ہے وہاں پر ایک فلوٹنگ ہوتل ہے تو وہاں پر کھانا کھانے کے لیے انہوں نے روکی گاڑی تو میں نے دیکھا تو ایک اٹھایا تو اس میں چاول تھے دوسرے میں دال تھی تیسرے میں سوپ تھا تو میں نے فوراں سوپ ڈالا تو وہ دیکھا تو سبزی کا تھا بڑا مشکل سے وہ کھانا کھایا کیونکہ ہمارے کلچر کا نہیں تھا لیکن بہت اچھا ساف ستھرا اور افضانے سے ایسے ہم کرتے ہیں رات کو تقریباً نو بجے دلی پہنچ گیا اب دلی اسٹیشن پہ اترے ہیں تو ایک رکشے والے سے میں نے روکا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے جانا ہے کسی ہوتل میں اور مجھے نہیں پتا کہ وہاں مجھے نئی دلی رکھنا یا پرانی دلی میں نے نئی دلی رکھنا یا پرانی دلی میں نے آگے جانا ہے بنگلور اور مجھے نائٹ سٹے کرنا ہے اور میں صبح وہاں سے رات کو میں نے ٹکٹیں بھی لینی ہے صبح میں نے وہاں جانا بھی ہے میری اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے ساتھ اس کے ساتھ میں بیٹھا تو وہ مجھے لے کے گیا نئی دلی مجھے یاد آرہا ہے شاید ہوتل کا نام پرنس ہوتل تھا وہاں پر اس نے مجھے پرنس ہوتل کے نیچے ایک دفتر تھا وہاں پر کوئی امیگریشن کا کوئی دفتر تھا کوئی ٹکٹیں وغیرہ جو دیتے تھے جن کو کیا آپ کہتے ہیں ٹرائیولر ٹائپ لوگ تھے ان سے ملوایا اور میں آرام سے بیٹھا ہوں میں پریشانی بھی ہے پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کریں گے پردیس ملک آیا نہ نہ کسی سے کوئی اپنا بتانے کی پوزیشن میں نہ کھل کے بات کر سکتا ہوں مجھے یاد ہے کہ وہاں پر وہ رومی سنگھ تھا اس کا نام تھا بندے کا تو اس نے مجھے چائے منگوا کے پلائی اور میں نے چائے پی تو تھوڑی دیر بعد اس کو میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے میرا اس نے ٹکٹیں بھی دیں اس وقت کوئی اولمپکس ہو رہی تھی بنگلور میں کھیلیں ہو رہی تھی ٹکٹ بڑے مہنگے تھے مل نہیں رہی تھے لیکن اس نے میرے بچے کا ہاف ٹکٹ لگایا میری وائف کا اور میرا مناسب ریٹ پر لگایا چائے وائے پلائی ہوتل میں کمرہ بنوایا پھر ایک ٹیکسی والے کو بلایا اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارے گیسٹ ہیں تو تو نے رات میرے دفتر میں سونا ہے تو صبح آپ نے ان کو یہاں سے لینا ہے اتنے ٹائم پہ جہاز جائے گا یہ اس کی ٹکٹیں ہیں چھ بجے یہ جب تک جہاز کی اس صبح ان نہ ہو جائیں تو نے واپس نہیں آنا ہے تو میرا نا علم علم حوصلہ بڑھتا گیا آپ امیجن کریں کہ اس نے صبح ہمیں اٹھایا اس نے ہمیں ناشتہ لائے دیا تیار کروایا ہم سب میری بیوی کو بچے کو اور اس کا ٹیکسی میں بٹھایا تو ہمیں وہ لے گیا ائرپورٹ پہ انڈی گو کا جہاز تھا گو انڈیا یا انڈی گو اس قسم کی ائر لائنز ہے وہاں پہ بلکل پنگلور کے لیے تو اس میں وہ ہمارے ساتھ آیا آگے گاڑی اس نے باہر پارک کی جوں جوں ہم چلتے گئے ہماری ٹک ٹنگ پیسنجر بیٹھتا ہے تو وہ سیدھا جہاز کی سیڑھیوں تک لے جاتا ہے وہ وہاں پر اس بس کے اندر ہم بیٹھ گئے تو شیشے سے یوں اس نے ہاتھ ہلایا کہ کین آئی گو تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں تو یہ ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا میرا تو آئی تینک کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر وہ اس ہوا ساتھ سے سن رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں ان کو بھول گئے ہوں میں اب بھی ان کے رویہ کو یاد رکھتا ہوں اور میں اپنے دوستوں میں ذکر بھی کرتا رہتا تھا تو آج اتفاق سے آپ میڈیا پہ آئے ہیں اتنے سالوں بعد دس سال بعد تو مجھے موقعہ ملا میں نے کہا جو بات ریل ہے وہ کرنے میں حرج ہی کوئی نہیں ہے کس نے اچھا کیا ہے تو اچھا کہو تو اچھے کو اچھا نہ کہنا بھی منافقت ہے یہ منافقت ہے تو ایک بندے نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے میں اس وقت بے آسرا اس وقت بھی رب کی ذات کے یوں مجھے پتہ بھی الدا تھا تو در لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کیا کرے گا ایک بیمار بچہ ساتھ لیا ہے ایک وائف ہے اور پردیس ملک ہے اور ملک بھی وہ جس کے ساتھ ہمارا اختلافات چل رہے ہیں تو ایک انجانہ سا خوف تو ہوتا ہے تو ان لوگوں کا میں وہ رومی سنگھ کا وہ جو سردار صاحب تھے ائرپورٹ ایمیگریشن پہ یا وہ جو ٹیکسی ڈرائور تھا مجھے نام نہیں آتا اس نے کچھ بتایا بھی تھا آئی اپریشیٹ دیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میری ہیلپ کی مجھے حوصلہ دیا اور میرا کانفیڈنس بلڈ ہوا جب بنگلور اترے ہیں تو پھر وہاں سے ٹیکسی کروا کے ہم چلے گئے نرائن ہر دوڑا ہسپیٹل وہاں انٹری کروایا انہوں نے ہمیں اچھا کمرہ دیا رسپیکٹ دی کھانا وانا دیا تو پھر ہماری ٹریٹمنٹ پہلے دن سے شروع ہو گئی تقریباً شام چار بجے ہماری رجیش شرمہ سے ملاقات بھی ہو گئی تو میں نے ان سے صرف اس نے کہا جی آپ کی کوئی میں نے کہا جی میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم آپ کا نام سن کے آیا میرے بیٹے کا آپریشن صرف ڈکٹر رجیش شرمہ ہی کرے آپ کا کوئی اسسسٹنٹ یا کولیگ نہ کرے تو مجھے یاد ہے کہ ایسے کہتے ہیں آپ نے میرا بولا ہے تو میں ہی کروں گا تو ایسے میری وائفوز نے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو ڈکٹر شرمہ کہتا ہے کہ ٹھیک تو اوپر والے نے کرنا ہے میری میرے کام میں میری محنت میں آپ کبھی خامی نہیں دیکھیں گے میں ان کو انشاءاللہ پوری محبت سے پورے طریقے اور بڑا انہوں نے کیا بڑے اچھے طریقے سے کیا آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ جو بیٹا آپ کا وہاں پر ٹریٹمنٹ کروا کے آئے اب وہ ڈاکٹر ہے اس ٹائم پر پبلک بہت زیادہ مطلب ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اگر ہم ان کا بھی ایکسپیرینس لینا چاہیں ان سے بھی سننا چاہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پر بلکل میں آپ کو وہ گجرہ والا میڈیکل کالج میں فائنل یئر میں آئے اس فروری میں اس کا ایم بی بی ایس مکمل ہو جائے گا اس کو کریز تھا ڈاکٹر شرما کا وہ فائن تھا اور وہ چھوٹا سا تھا ابھی آٹھویں کلاس ابھی آٹھ سال کا تھا جب گیا ہے ابھی وہ پڑتا نہیں تھا سکول بھی نہیں جاتا تھا ہم اس کو بھیجتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ پیشنٹ تھا تو ذہین بڑا تھا اس نے واپس آ کے ایک ایک سال میں دو دو کلاسیں کی اور اپنے ہم عمر سے بھی آگے نکل گیا اللہ اس کو زندگی دے اور اتنا سا تھا معصوم سا تھا کہ جب اپریشن ہونے کے بعد اس نے اپنی چیسٹ دیکھی تو پھر وہ سٹیچنگ ہوئی تھی تو مجھے کہتا ابو یہ ڈاکٹر شرما نے میری چیسٹ بیوٹی خراب کر دی ہے ڈاکٹر شرما آیا تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ میری چیسٹ بیوٹی خراب کریں بڑا کانفیڈنٹ تھا شروع سے بڑی کھل کے بات کرنی ہر بندے سے اس طرح اور وہاں لوگوں سے ملنا بڑے لوگ مل دی رہتے تھے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی اس سے ملاقات بھی کروائیں گے اس کا انٹرل بھی کروائیں گے آپ کو اچھا لگے گا پبلک بہت پسند کرتی ہے آپ دو دفعہ وہاں پہ وزیڈ ہوا آپ کے اپنے بڑے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے تو ہم بھی اگر اس کو گاہے بگاہے مطلب شیئر کریں اپنی آڈینس کو بتائیں پاکستانی پبلک مطلب دیکھیں کہ کس طریقے سے انڈینس جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں پاکستانی اگر یہاں سے بھارت ٹریول کرے تو اور دوسرا امیج جو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں بڑا مطلب وہ ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کا جو اپنا پرسنل وزیڈ تھا آپ تو لائیو دیکھ کے آئے ہیں پاکستانیوں کو کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں وہ دیکھیں میرا ایکسپیرینس جو ہے میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو مزید اور بھی بتاؤں گا دھیر سارے بندے مجھے ملے اور جو جو میرا ایکسپیرینس ہوگا میں بالکل ریال سچ ہے آپ کا جو دو وزیٹ آپ کے ہوئے کتنا دیر سٹے آپ کا دونوں وزیٹ میرا یہ جو پہلا وزیٹ تھا یہ میرا بنگلور کا تھا نرین ہردوڑا ہسپیٹل کا یہ تقریباً تھرٹی ٹو ڈیز کا تھا تھرٹی ٹو ڈیز کا اور جو دوسرا وزیٹ تھا کیونکہ مجھے ڈاکٹر شرما نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ایک اپریشن اس کا کرنا پڑے گا اگر یہ اچھا خاصا جوان بن گیا تو پھر کرنا پڑے گا اگر چھوٹے قد کا رہ گیا تو پھر شاید چلتا رہے لیکن اللہ نے اس کو زندگی دی اور وہ کافی ساڑھے پانچ شے فٹ کا جوان بن گیا خوبصورت ہو گیا تو اس کو جب چیک کروایا تو ادھر ہمارے بڑے اچھے ڈاکٹر فیزیشن مسعود صادق وہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے فوراں کہا کہ آپ ڈاکٹر شرما سے رابطہ کریں اور ان کو لیٹر لکھیں کہ یہ مسئلہ ہے میں آپ کو اپینین دے رہا ہوں ہم نے وہ اپینین جو ادھر ٹیسٹ وغیرہ کی ریپورٹس ہی ڈاکٹر شرما کو لکھی تو ان کی طرف سے دوسرے دن صبح لیٹر آ گیا ویدن فیفٹین ڈیز انہوں نے کہا کہ فوراں لے کے آجاؤ دیر نہیں کرنا تو وہ سپانسر لیٹر انہوں نے دے دیا اسی طرح ہی ہم چلے گئے وہاں پر ہمیں کوئی پرابلم نہیں آیا مثل گئے ہیں تو انہوں نے ویزا دے دیا شاید میڈیکل بیس پہ ویسے بھی وہ اتنا کچھ نہیں کہتے تو یہ میرا جو تھا ادھر اتر پردیش میں ایک جگہ ہے وہاں پر نیوڈا گریٹر نیوڈا وہاں جیپی آسپیٹل ہے جیپرکاش کا ایبریویشن وہاں میرا سکسٹین ڈیز کا سٹے تھا سیکنڈ جو آپ کا ویزرڈ ہوا ہے وہ سکسٹین ڈیز کا تھا اب انہوں نے کہا کہ بچا ٹھیک ہے اب اس کو مزید اپریشن کی ضرورت نہیں ہے والف کا کوئی انہوں نے مسئلہ تھا وہ انہوں نے مجھے اسی وقت جب وہ آٹھ سال کا تانہ بتا دیا تھا ہمیں پتا تھا کہ ہمارا وقت آئے گا تو وہ کافی قد نکال گیا اچھا خاصا جوان ہو گیا چھے فٹ کا تو پھر ہمیں وہ کرنا پڑا تو ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ بڑا ذہن ہے اللہ زندگی دے ماشاءاللہ اس کا بھی ہم انٹرویو کریں گے اور کراؤں گا اب انٹرویو بھی کرواؤں گا اور مزید جو جو میرے ساتھ بیسٹ ایکسپیرینس ہی رہا ہے کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا میرا دونوں دونوں مثلا ہوتلز پہ گیا ہوں میں بندوں سے ملا ہوں میں بار فیلڈ میں گیا ہوں اس سے بھی کہیں بہتر ایکسپیرینس ہوئے ہیں بینکوں میں گیا ہوں میں پڑا لکھا بندہ تھا بات کی پڑا لکھے لوگوں سے ملا ہوں گے وہاں بھی کوئی ایکسٹریمسٹ لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا آپ کا آمنہ سامنا نہیں ہوا ہوتے تو ہر جگہ ہیں ہر قسم کی کمیونٹی ہوتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مجورٹی وہاں جو ہے وہ کوپریٹیو ہے